بسم اللہ الرحمن الرحیم نور عبیجو پریجنیم ڈکلیریا آج میں اپنے ڈیفینس اور کلپٹن کے ریل اسٹیج ایجن سے مخاطب ہوں بلخصوص بیریہ کے حوالے سے بیریہ کی جو چند دنوں سے پالیسیز ہیں اس پہ میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں ہم جو ہے ڈکلیریا کی منیجمنٹ کمیٹی پوری بلخصوص میں اور جتنے بھی ڈکلیریا کے لوگ کام کرتے ہیں ہم بیریہ کے اگیرس نہیں ہیں بیریہ کے پالیسیز کے اگیرس ہیں چند دنوں سے انہوں نے جس طریقے سے نوٹیفیکیشنز نکالے ہیں جس میں پوزیشن اور اس کے ساتھ ابھی جو 35% انکریز کیا ہے انہوں نے ہم ڈکلیریا کے پلیٹ فارم سے اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور میں واضح پیغام جو ہے مملک ریاض صاحب کو شاہد قریشی صاحب پنٹری ہیڈ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جتنی بھی یہ پالیسیز ہے جو آپ نے یہ نوٹیفیکیشنز نکالے ہیں ان کو ریویو کریں اور ان لوگوں کو پلوٹس ان جگہوں پہ دیں جن سے ان سے پرامیسز کیے گئے جو ان سے پیسے لئے گئے چار سال تک ان لوگوں نے ادھر پیسے دیئے پلوٹس بلا اپارٹمنٹس کینسل کیے گئے ان کو پرپر جگہوں پہ دی جائے جو ان سے پرامیسز ہوئے ہیں اور پلس جتنی بھی پلوٹس ہیں جتنے بھی پریسنگز کینسل ہوئے ہیں ان لوگوں کو اچھے سے اچھے لوکیشن میں پلوٹس دیے جائیں تاکہ بہریہ کا وقار بلندو کراچی پاکستان کی سب سے بڑی ریال اسٹیٹ جو ڈیسٹینیشن ہے اور لوگ دنیا بھر سے آکے ادھر انویس کرتے ہیں آپ نے ان لوگوں کا جو ہے وہ اعتبار مجروع کیا ہے لوگوں کا ٹرسٹ زیرو ہو گیا ہے بہریہ کے اندر لہٰذا ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جتنی بھی یہ پولیسیز ہیں ان کو ریویو کریں نہیں تو ہم ارگے جو ہے ہمارا لاعہ عمل جو ہوگا وہ مجبوراں ہمیں اتجاج کی طرف جانا ہوگا اور اگر آپ نے میں تین دن کا ٹائم دے رہا تین دن میں اگر آپ نے ان پولیسیز کو ریویو نہیں کیا تو ہم مرگ گیر دوسری ایسوسیشنز سامل کے پاکستان میں بلکہ کراچی سے لے کر پشاور تک ہم ہم ٹوٹل بہریہ کا بائیکارڈ کریں گے اور ہم چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب کو بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سر پلیس دیکھیں ایک پلوٹ جو ایک کروڑ کا ہے اس پہ پینتیس لاکھ روپے کی جو ہے وہ سرچارجز لگائی گئی ہے ڈبلومنٹ چارجز لگائی گئی ہے یہ ڈبلومنٹ چارجز آج سے چار سال انویسٹر دے چکا ہے انہوں نے پھر یہ سارا کچھ بازار جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بھٹے کا بازار ہے جو انہوں نے گرم کیا ہے میں کنڈم کرتا ہوں اور اس پلیٹ فارم سے جو ڈبلومنٹ چار گروپ سے انشاءاللہ کل یا پرسوں میں ہوں چار گروپ سے مشابرت کر کے آگے کا لاحے عمل دنگا میں اور انشاءاللہ دو سے تین دن میں ہم بھرپور قسم کا اتجاج کریں گے اگر ہمارے کوئی ریسپونس نہیں دیا گیا ڈف کلیریا زندہ باد پاکستان پائلہ باد ڈف کلیریا زندہ باد ڈف کلیریا زندہ باد ڈف کلیریا زندہ باد